وعلیٰ منتخیان امیر المؤمنین حضرت عیب نے ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت نے ایک گروہ آیا کچھ افراد کے گروہ تھا کہنے لگا یا امیر المؤمنین آپ قیام کیوں نہیں فرماتے جنگ کیوں نہیں کرتے امام نے دیکھ لیا کہ ظاہر میں تو کہنے والے ہیں کہ امام کے ساتھ جنگ لڑیں گے اپنی جانب قربان کریں گے لیکن حقیقت میں یہ وہ چیز ہے نہیں جو زبان پر لگ کر آ رہے ہیں حقیقت میں دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کا ساتھ دیں گے آپ جنگ شروع کریں ہم اپنی گھرنیں کٹوانے کے لئے تیار ہیں امام نے صرف ایک بات کی کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بھی کریں گے لیکن جب کل آنا تو میں صرف ایک حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کل تشریف لانا میرے پاس تو جو تمہارے سر کے بال ہیں سر کے بال کو مڑوا کرانا اور کہا اتنی سی بات بالوں کو یہ مڑوانا ہے گردن دے دینا اس کے بعد دوبارہ جان نہیں ملتی بال دینے سے کچھ ہوتا رہیں گے دوبارہ بار آنے والے ہیں اور بال ہو یا نہ ہو اس سے انسان کی زندگی پر وہ خاص فرق نہیں پڑھتا کہنے لگ یہ ہم کے مومن ہیں ہم انجام دیں گے اولے دن آئے اور یہ سمرے تھے کہ ہم کسی عام انسان کے پاس جا رہے ہیں علی کے پاس جا رہے ہیں مولا الموحدین سید العارفین کے پاس جا رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ دلوں کے حال کیا ہے جب یہ آئے ہیں تو سر پہ امامہ رکھا ہوا تھا اور آس پاس کی جتنے بال تھے سب کو مڑوا لیا تھا اور جتنے بال امامے کی نیچے تھے انہیں باقی رکھا تھا جب یہ آئے اس حالت میں مولا کے پاس کہا کے جنگ شروع کریں ہم آپ کے حکم کی اتحاد کرنے والے ہیں امام اس سے بھی جملہ اشاہ فرمایا فرمایا تم جو کہتے ہو اس پر حمل نہیں کرتے وہ یہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ہماری خاطر سر کے بال نہیں کٹوا سکتے تو کیا سارا سر کٹوا دو گے جب تم بال نہیں کٹوا سکتے تو سر کیا کٹوا ہو گے اس لئے آج کے دور قیمتنی مسئلہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا انسان مطیح ہو جائے جتنی باتیں مراجعین کی طرف سے مل رہی ہیں ان تک مشہدین کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں اس پر جتنا بھرپور عمل حسان کر سکتا ہے وہ بھرپور عمل کرنے کچھ کریں اس جذبے کے ساتھ کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پھر کسی اور کے حکم کی اتحاد نہیں ہوگی بلکہ جو خود مشہدین و مراجعین ہیں وہ بھی اگر بات ماننے والے ہوں گے تو امام زمانہ کی بات ماننے ہم نے وہاں ہوگی ملون موسیقی